مچا ہوا تھا پوال رینگ کشنگ کو کیوں نہیں لیا سب کے من میں تھا یہ سوال جس کا جواب چاہیے تھا ہر حال جی ہاں دوستو جب سے ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کے لیے بات یہ ٹیم کا تین ہوا ہے تب سے رینگ کشنگ اور کیل راہول کو ٹیم میں سامل نہیں کرنے پر لگاتار سوال بٹھائے جا رہے ہیں لیکن اب خود کپتان رویت سرما اور انڈیا کے موکھے سیلیکٹر اجی تغرکر نے اس کا کان بتایا ہے کہ رینگ کشنگ اور کیل راہول کو وولڈ کپ ٹیم میں کیوں نہیں سامل کیا گیا ہے جہاں آدھ پریس کون فرنس تھی اور بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال تھے اس سمبند میں اجی تغرکر نے کہا کہ رینگ کشنگ کو سامل نہیں کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا اس میں رینگ کشنگ کو کوئی گلتی نہیں ہے وہ سیلیکشن کے بہت کلوز تھے لیکن رویت سرما کو ایک ایکسٹرا سپین اپسن بھی چاہیے تھا اس لئے ہم نے کلدیب یادو اور یزندر چہل دونوں کا ٹیم میں لیا ہے یہ دونوں ہی کلائی کے سپینر ہیں اور یہی بات رویت سرما نے بھی کہی کہ مجھے ٹیم میں چہل سپینر چاہیے تھے پھر میں یہاں پر کان نہیں بتاؤں گا اس کا کان میں بعد میں بتاؤں گا کل راہول کے ریزاروز میں بھی سیلیکٹ نہیں ہونے پر عزیت کرکر نے کہا کہ راہول ٹوپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں اور ہم لوگ میڈل آرڈر ویگٹ کیپ پر ڈھون رہے تھے اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ سنجور سیمسن کے پاس وہ یوگتہ ہے جو کی نیچے بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں یہی جگہ میں بہت نہیں تھی اس لئے ہم نے پنت اور سیمسن کو بیک کیا ہے تو دوستو آپ کا عزیت کرکر روید سرما کے ان بیانوں کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں